بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پارٹ دوسری جل کا ساتھوں پارٹ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تو اب سادش جو وہ بنی جا رہی ہے دیکھیں سادش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں انہی دنوں امیر حمزہ نے اپنے والد کے نام خط لکھ کر عمرو کو دیا اور کہا کہ مکہ جاؤ اور یہ خط پہنچا دو عمرو امیر حمزہ کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا مگر مجبور ہو کر خط لیا اور روانہ ہو گیا بختک کو عمرو کے جانے کی خبر ملی تو اسی وقت گستم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا امیر حمزہ کا یار دوست چلا گیا ہے مجھے اس شخص سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ نازانے کیا کر بیٹھے آدمی کیا ہے آفت کا پرکالہ ہے یہ محاورے کی طور پر بولا جاتا آفت کا پرکالہ آفت کی پرکالی یعنی بہت شریر ہے اب مواقع اچھا ہے امیر حمزہ سے بدلہ لے لو اگلے روز گستم امیر حمزہ کے مکان پر آیا امیر حمزہ نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا اپنے برابر بٹھایا اور فاتی توازو کے بعد پوچھنے لگے بھائی گستم تمہارے آنے کی بڑی خوش ہوئی کبھی کبھی آ جایا کرو جناب میں آپ کا غلام ہوں گستم نے کہا اور یہ عرض کرنے آیا ہوں کل کھانا میرے ساتھ پھائی شہر سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک باغ لگوایا ہے وہیں آپ کی دعوت ہو امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے کہ دعوت قبول کریں یا انکار کر دیں لیکن گستم نے ایسی خوش آمد کی کہ ان سے انکار نہ ہو سکا اچھا بھائی ہم ضرور آئیں گے مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہرام اور مقبل وفادار بھی ہو جی ہاں انہیں بھی ساتھ لائیے مجھے خوشی ہوگی گستم نے کہا اور سلام کر کے چلا گیا اس کے جانے کے بعد امیر حمزہ نے بہرام اور مقبل وفادار سے دعوت کا ذکر کیا بہرام کہنے لگا مجھے شک ہے کہ گستم کے دل میں بدی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شرارت کرے نہیں بھائی ایسی بات نہ سوڑے امیر حمزہ نے کہا بھلا وہ ہم سے بدی کیوں کرنے لگا دوسرے دن گستم خود امیر حمزہ کو لینے آیا مقبل وفادار اور بہرام دونوں امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ چلے گستم انہیں ایک سرسبز باق میں لے گیا ایک خوش نمہ بارہ دری میں مہمانوں کو بٹھایا اور غلاموں کو حکم دیا کہ ان کا دل بہلائیں طرح طرح کے کھیل تماشی شروع ہوئے اسی اثنہ میں گستم نے باق کے چاروں طرف اپنے سپاہی پھیلا دی اور انہیں سمجھا دیا کہ جب میں سیٹی بجاؤں ان باق کے اندر آ کر امیر حمزہ پر حملہ کر کے انہیں مار ڈال دی سپاہیوں کو سمجھا بجھا کر گستم نے دسترخان بچھانے کا حکم دیا قسم قسم کے لذیز کھانے مہمانوں کے لئے چنے گئے گستم نے سالن کی ایک پلیٹ میں بے ہوشی کی دوہ ملائی اور یہ پلیٹ امیر حمزہ کے آگے رکھوا دی کھانا شروع ہوا تو امیر حمزہ نے اس پلیٹ میں سے بھی تھوڑا سا سالن مکال کا کھایا اور کھاتے ہی انہیں نیند آنے لگے گستم موقع کی تلاش میں تھا فوراں سیٹی بجائی چار سو سپاہی جو باق کے چاروں طرف گھاس میں چھوپے ہوئے تھے نعریں مارتے اور تلواریں چمکاتے ہوئے آگئے یہ دیکھیں چار سو سپاہی نعریں مارتے ہوئے اور تلواریں سونت کر باہر نکل آئے گستم نے بھی تلوار نکالیا اور للکار کر کہا اے حمزہ ہوشیار ہو جا کہ تیری موت آن پہنچی مقبل وفادار اور بحرام یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گئے ان کو پریشانی ہوئی یہ کیا ہوگی لیکن دوسرے علمے بحرام نے اپنے آپ کو امیر حمزہ پر گرا دیا ورنہ گستم کی تلوار امیر حمزہ کا کام تمام کر چکی ہو بحرام سخت زخمی ہوا گستم کی تلوار اس کے پیٹ میں تیر گئی تھی ادھر مقبل نے بھی اپنی کمان سمالی ہے اور اس تیزی سے سپائیوں پر تیر برسائے کہ ان میں سے بہت سے زخمی ہو کر گرے اور ٹھنڈے ہو گئے گستم پہلوان یہ سمجھا کہ اس کے حملے سے امیر حمزہ مارے گئے ہیں اس نے اپنے سپائیوں کو بھاگ جانے کا حکم دیا اور خود بھی رفو چکر ہو گیا مقبل وفادار نے امیر حمزہ کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کی تھوڑی دیر بعد بے ہوشی کی دبا کا اثر جاتا رہا تو انہوں نے دیکھا کہ بحرام سخت زخمی ہے باغ میں اور بارہ دری میں ادھر ادھر سپائیوں کی لاشیں بکری بڑی ہیں اور گستم پہلوان غائب ہے تب مقبل نے سارا قصہ سنایا اور کہا بھائی حمزہ بحرام کی جلد خبر لیجئے ایسا نہ ہو کہ یہ مر گیا خدا کی قسم اگر بحرام مر گیا تو گستم پہلوان کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا امیر حمزہ نے کہا اور ان کے چہرے کا رنگ انار کی طرح سرک ہو گئی انہیں کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ گستم ایسی مکاری بھی دکھا سکتا ہے غرض ان دونوں نے کسی نہ کسی طرح بے ہوش اور خون میں لطپت بحرام کو سنبھالا اور باق سے باہر چلے اتنی دیر میں شہر مدائن کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ گستم پہلوان نے امیر حمزہ کو مار ڈالا ہے شہر میں کھل بلے مجھ گئی ہزاروں لوگ باشا کے محل کی طرف جانے لگے پاجہ بزرج محر کو پتا چلا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پوراں نوشیرواں کے پاس گئے اور اس حادثے کی اطلاع دی نوشیرواں کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گئے یکا یک جلال میں آ کر اٹھا اور ساتور نامی پہلوان کو بلا کر اٹھن دیا کہ تین ہزار سپائیوں کے ساتھ لے جا کر گستم کو گرفتار کر کے لاؤر ساتور سلام کر کے رخصت ہوا پاجہ بزرج محر بھی سب امیروں اور وزیروں کو لے کر گستم کے باغ کے جانے پروانہ ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ امیر حمزہ صحیح سلامت ہیں البتہ بحرام سخت زخمی ہے امیر حمزہ نے بزرج محر سے کہا گھبرانی کی ضرورت نہیں بحرام کی ہو جائے گا بزرج محر نے جلدی سے بحرام کو ایسی دوا دی کہ وہ خوش میں آ گیا اس کے بعد انہوں نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی اس کام سے فرصت پا کر نوشیرواں کو خبر دی گئی کہ امیر حمزہ خیریت سے ہیں صرف بحرام زخمی ہوا ہے نوشیرواں نے اس خبر پر بڑی خوشی کی غریبوں مشرفیاں اور جواہرات تقسیم کرائے اور سارے شہر میں جشن کا حکم دیا خاجہ بزرج محر نے باتشاہ سے کہا کہ امیر حمزہ اور بحرام کو القش کے باغے بیداد میں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں چند روز آرام سے رہیں اور کوئی غیر شخص ان کے پاس نہ جانے پر باتشاہ نے اس تجویز کو منظور کیا بحرام حمزہ اور مقبل وفادار باغے بیداد میں داخل ہوئے پہرے کے لئے آدھی پہلوان جو ان کے ساتھ تھا اسے باغ کے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ کسی شخص کو اندر نہ نہ دے امیر حمزہ نے باغے بیداد کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے جا بجا خوش نمہ درخت اور پودے تھے اور کیاریوں میں رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے باتشاہ کے چاروں کونوں میں باغ کے چاروں کونوں میں عالی شان بارہ دریاں بنی تھے بارہ دریاں جائے نا راستوں کو کہتے ہیں جو چھجے والے راستے ہوتا نا ایسے کرتے ہیں اس کو بارہ دری کہتے ہیں اور فواروں میں پانی موتیوں کی معنی اچھل رہا تھا طرح طرح کے حسین پرندے درخت کی شاخوں اور ٹہنیوں پر بیٹھے چہ چہا رہے تھے پھل دار درختوں کی بھی کوئی گنتی نہ تھی درختوں کی ٹہنیاں پھلوں کے بوجھ سے جھکی پڑتی تھی بادشاہ نے اپنے دونوں شہزادوں اور خواجہ بزرج مہر کو بھی حکم دے دیا تھا کہ باغے بیداد میں جا کر رہے ہیں اور حمزہ کا دل بہلائیں چند دن کے اندر اندر بحرام کے زخم بھر گئے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا گستم پہلوان ایسا غائب ہوا کہ کسی طرح اس کا سراخ نہ ملا ساتور اس کی کھوج میں لگا ہوا تھا مگر گستم ایسا چلاک تھا کہ اس نے کسی کو اپنی ہوا بھی لگنے نہ دی اب عمرو کی سنیے اس نے امیر حمزہ کا خط ان کے والد خواج عبد المطلب کو مکہ میں پہنچایا اور دوسرے ہی روز مدائن کی جانب واپس چل پڑے اسے امیر حمزہ سے اتنی محبت تھی کہ پل بھر کی جدائی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا اتنی تیز دوڑا کہ ایک دو دن کا راستہ ایک ہی دن میں تیہ کر لیا مدائن کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف جشن کا سامان دیکھا ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جشن کس خوشی میں ہے کیا بادشاہ کے ہاں کوئی اور شہزادہ پیدا ہوا ہے اس شخص نے یہ بات سن کر قہقہ لگایا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تم اس شہر میں نئے نئے آئے بھارے بھائی امیر حمزہ گستم کے ہاتھوں بچ گئے اور ان کی جگہ بحرام بچارہ زخمی ہوا بادشاہ نے امیر حمزہ کے بچ جانے کے خوشی میں ریایہ کوئی جشن بنانے کا حکم دیا ہے یہ سنتے ہی عمرو دوڑا اور سیدھا امیر حمزہ کی قیامگاہ پر گئے مگر وہاں معلوم ہوا کہ حمزہ بحرام اور مقبل وفادات باغِ بیداد میں ہیں اور کسی شخص کو باق کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے عمرو نے کہا اور باغِ بیداد کی طرف چلا اس نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ آدھی پہلوان نروازے پر بیٹھا ہے بھنے ہوئے کئی سالم بکرے اس کے آگے رکھے ہیں اور وہ دونوں ہاتھوں سے گوشت بھمبوڑنے میں مسروح ہے جیسے کتے کھاتے ہیں نا گوشت کو پھاڑ کے اور اس کو کہتے ہیں بھمبوڑنا عمرو اس کے قریب پہنچا اور سلام کیا آہا بھائی عمرو ہیں مکہ سے کب آئے سب خیریت ہے نا عدی نے پوچھا آہا سب ٹھیک ہے یہ تو بتاؤ حمزہ اور مقبل کہاں ہیں باغ کے اندر ہیں عدی نے جواب دیا اور بکری کی ران اٹھائی اچھا عدی بھائی دروازہ تو کھلوا اور میں حمزہ سے ملنے جاؤں گا نہیں بادشاہ کی اجازت نہیں ہے عدی نے کہا کیار تم عجیب آدمی ہو آخر میں کوئی غیر تو نہیں ہوں عمرو ناراض ہو کر چلایا وہ تو ٹھیک ہے مگر میں مجبور ہوں باغ میں جانا ہے تو بادشاہ سے لکوا لاؤ یہ سن کر عمرو کو سخت تاؤ آیا غصہ آیا مگر کر ہی کیا سکتا تھا عدی جیسے دیو سے لڑنا اس کے بس کی بات نہ تھی مایوس ہو کر وہاں سے اٹھا اور واپس شہر کی طرف چلا راستے میں ایک تدبیر سو جی گوڑی سی پیسی ہوئی سرخ مرچیں ایک پنساری سے خرید کر جیب میں بھریں اور واپس باق کی جانب آیا آدھی ابھی گوشت اور ہڈیاں چبا رہا تھا عمرو پاتے دیکھا تو کہنے لگا کیوں بھائی بادشاہ سے اجازت تامر لے آئے عجیل آنت بھیجو اجازت بھیجازت پر میں اتنا گرہ پڑا آدمی نہیں ہوں کہ حمزہ سے ملنے کے لئے بادشاہ کی خوش آمت کرتا پر ہوں عمرو نے کہا لو یار تم بھی کھاؤ عادی نے بگرے کی ایک سری اٹھا کر عمرو کی طرف بڑھائے عمرو آہستہ آہستہ بوٹیاں توڑ کر کھاتا رہا تھوڑی دیر بعد بولا بھائی عادی ابھی ابھی راستے میں بہت قیمتی لال میں نے خریدا ہے ذرا تم بھی دیکھو اور بتاؤ کہ کہیں میں نے زیادہ قیمت تو نہیں دے دی عادی کی کھوپڑی میں گھاس بھری ہوئی تھی اس نے سوچا کہ عمرو ایسا کہاں کا جوہری ہے کہ اسے لال خریدنے کی ضرورت پیش آئی اس نے اپنے بڑا سا ہاتھ آگے کھلا کر کہا لاؤ لال دکھاؤ دیکھتے ہیں بتا دوں گا دیکھتے ہی بتا دوں گا کتنی قیمت کا ہے عمرو نے جیب میں ہاتھ ڈالا مٹھی بھر میرشے نکالی اور عادی کی آنکھوں میں جھونگ گئی عادی کے حلق سے ڈراؤنی چیخ نگلی وہ دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلنے اور گدھے کی طرح رینگنے لگا لو عادی بھائی اب اتمنان سے بیٹھے لال کا معاینہ کرتے رہو خادم تو باغ کے اندر جاتا ہے عمرو نے قہقہ لگا کر کہا اور ایک ہی چھلانگ میں باغ کی دیوار پر چڑھ کر پرلی طرف کود گیا ایسا خوبصورت باغ عمرو نے کبھی نہیں دیکھا تھا دیوانوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک ایک چیز کو دیکھتا اور حیران ہوتا ایک بارہ دری کے اندر سے قہقہوں اور گانے بجانے کی آوازیں سنائی دی وہ ایک درخت کے پیچھے چھپے اور غور سے دیکھنے لگا امیر حمزہ بحرام مقبل وفادار گزرز مہر شہزادہ حرمز اور شہزادہ فرامرز سب وہاں موجود تھے اتنے میں دروازے کی جانب سے شور و غل سنائی دیا عمرو نے دیکھا کہ نو شیرمہ بھی اپنے وزیروں اور پہلوانوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی عمرو درخت پر چڑ گیا اور شافوں میں اپنے آپ کو چھپا کر بلند آواز سے گانے لگا اس کی آواز ایسی سوری لی تھی کہ سننے والے مست ہو گئے یکا یک امیر حمزہ نے آواز پہشان دی مقبل سے کہنے لگے یہ تو عمرو کی آواز ہے معلوم ہوتا ہے وہ مکہ سے آ گیا ہے لیکن عادی نے اجازت کے بغیر اسے باغ میں کیوں گھسنے دیا بلاؤ عادی کو ہم اس سے پوچھیں گے امیر حمزہ نے پسی ہوئی ملسے میری آنکھ میں ڈال دی اور باغ کی دیوار پھان کر اندر گھس گیا نوشیرواں عادی کی یہ حالت دیکھ کر کوئی ہنسا امیر حمزہ اور مقبل بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے بادشاہ نے عادی کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجا اور امیر حمزہ سے کہا تمہارا دوست عمرو تو بڑا خطرناک آدمی ہے اسے جلد بلاؤ ایسا نہ ہو کوئی نیا گل کھلائے کامیاب ہو گیا غلام نے آواز دی اور کہا عمرو صاحب نیچے تشریف لائیے بادشاہ سلامت آپ کو یاد فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو عمرو نے جواب دیا ہم فقیر آدمی ہیں ہمیں بادشاہوں سے کیا کام ہم یہی خوش ہیں غلام نے یہی بات جا کر بادشاہ سے کہہ دی نوشیرواں ہس پڑا امیر حمزہ سے کہنے لگا آؤ ہم خود عمرو کے پاس چلتے ہیں سب لوگ اٹھے اور غلام انہیں اس درخ کے پاس لے گیا جس پر عمرو بیٹھا تھا نوشیرواں اور امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو عمرو جھٹ درخ سے اترا اور دوڑ کر بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور پھر امیر حمزہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور جھوٹ موٹ رونے لگا نوشیرواں نے پوچھا روتے کیوں ہو جواب دیا بغیر اجازت باغ میں آ گیا ہوں اب حضور پھانسی پر لٹکائیں گے اس لیے روتا ہوں بادشاہ نے تسلی دی اور عمرو کا رونا تھا اب عمرو نے دوبارہ گانا شروع کیا اور اس انداز میں گایا کہ سب لوگ بے اختیار رونے لگے تھوڑی دیر بعد دوسرا گانا شروع کیا تو سب ہنسنے لگے نوشیرواں نے خوش ہو کر اپنے گلے سے موٹیوں کا قیمتی ہار اتارا اور عمرو عمرو کے گلے میں ڈال لیا رات ہوئی تو سب لوگ محلے ذرنگار میں آئے جو اسی باغے بیداد میں بنا ہوا تھا اور کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گے یہ تھا جناب باپ کا چھٹا حصہ کل انشاءاللہ اگلہ حصہ پڑیں گے شہزادی محرنگار کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ